موسیقی 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 مسائل بن رہی ہے جو کی ائر لانچ ورزن ہوگا لائٹر برموس مسائل کا یہ تیریس کے ساتھ آفر کیا جا رہا ہے اور کیونکہ فلیپین سوارہ پہلے ہی برموس استعمال کری جا رہی ہیں تو اچھی کاسی پوسیبلٹی پڑھ جاتی ہے کہ فلیپین سوارہ تیریس میں بھی انٹریس دکھایا جائے تاکہ ان کے جو انٹی شپ کیپیبلٹی ہے یہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے کیونکہ فلیپین کے جو ائر فورس ہے یہ لائٹ گراؤنڈ اٹیک روز کو پرفارم کرنے کے لئے بنی ہے انٹی شپ آپریشنز ان کے دوارہ نہیں کیے جاتے ہیں اور جس طریقے کا تھرٹ فلیپینس کے سامنے کھڑا ہے ریکوارمنٹ یہاں پر ایکزسٹ کرتی ہے کہ یہ اپنی انٹی شپ کیپیبلٹی کو امپروف کرے جس کے انترگت یہ پہلا سٹیپ لیا گیا ہے کوشٹل دیفنس کے لئے برموس کو ڈپلائے کر کے باقی کچھ ریپورٹس یہاں بھی انڈیگیٹ کر رہی تھی کہ فلیپینس کا انٹرسٹ ہمارے ہیلیکوپٹرز میں بھی ہو سکتا ہے جس کے انترگت ALH, دھروف اور ردر جیسے ہیلیکوپٹر میں بھی فلیپینس دوارہ انٹرسٹ شوکیس کیا جا رہا ہے تو اگر برموس ڈیلیوری کی ہی بات کرے تو یہاں پر انڈیا دوارہ بلکل ٹائملی ڈیلیوری کری گئی ہے 2022 میں ہی کانٹریکٹ سائن ہوا تھا اور دو سال میں ہی انڈیا دوارہ ڈیلیوری سٹارٹ کر دی گئی ہے تو اس سے بھی دوسری کنٹریز کو کانفیڈنس ملے گا کہ یہاں پر کانٹریکٹ سائننگ کے بعد سمیں پر ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے اور کیونکہ اس سمیں رشیا جو ہے یہ یوکرین کے ساتھ انگیزڈ ہے تو کئی ٹرڈیشنل رشن ویپن بائیرسوں ہیں یہ آلٹرنیٹیف کی طرح دیکھیں گے انڈیا کو رشیا کا اور اس لحاظ سے بھی یہاں پر برموز کے ایکسپورٹ کی پاسیبیلٹی بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہے خیر یہ تو ایک اچھی بات ہے ہی کی پوٹینشل برموز بائیرس جو ہیں یہ نکل کر سامنے آئیں گے پر جو اس سے زیادہ اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ کے اگینسٹ میں انڈیا دوارہ ان کنٹریز کو ہلپ کیا جا رہا ہے تو جو سٹیٹمنٹ یہاں پر گیا ہے وہ بہت مہتپورڈ ہے کیونکہ چائنہ دوارہ پاکستان کو آرمڈ کیا جا رہا ہے انڈیا کے گینسٹ میں تو یہ جو کاؤنٹر بیلنس ملا ہے یہ آنے والے فیوچر کو درشاہ رہا ہے I hope information یہاں پر کلیر رہی ہو اسی بات پر اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے لائک کریے سبسکرائب کریے چہند